ہم جو پاکستانی کی ایڈینشل ہیں ان پر نہیں بناتے ہم بیسکلی بنائیں گے انڈیا کے ایڈینشل یوز کریں گے مطلب اڈریس وغیرہ انڈیا کا یوز کریں گے اس پر بنائیں گے بھی انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر ایمازون کی ڈیفرنٹ ویب سائٹ جائے نا ڈاٹ کوم ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی اینڈ ڈاٹ این پاکستان کی اپنی کوئی سائٹ نہیں اسی لیے جو ہے نا اگر ہم پاکستانی کی ایڈینشل یوز کرتے ہیں تو ہمیں ڈاٹ کوم یا ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی پر ہی جانا پڑتا ہے اس کے لیے جو ہے نا یا ریکوائرمنٹ جگہوں پہ بہت زیادہ ہے پل بھی مانگیں گے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگیں گے اسی نائیسی ہے پاسپورٹ بھی مانگیں گے اور سکین کیوئے سارے ڈاکومنٹس مانگیں گے اس لیے وہاں ذرا مشکل ہے بنانا اور وہاں کے چارجز بھی کٹتے ہیں یہاں پر ہم بینک اکاؤنٹ ہی نہیں دیتے جب بینک اکاؤنٹ ہی نہیں دیں گے تو چارجز کہاں سے کٹیں گے ڈراؤ بیک اس کا کہہ ہے ڈراؤ بیک اس کا یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ پانچ پانچ کہہ رہا ہوں تقریباً چار ہفتے یا چوبیس دن آپ کہہ رہے ہیں بیس دن کہہ رہے ہیں اس کے بعد جا کر یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے کہتے ہیں بھی بینک ڈیٹیل دیں نہیں دیتے تو آپ چائلڈ اکاؤنٹ کہاں سے بنتا ہے لسٹنگ کہاں سے نکلتی ہے ریپورٹس کہاں سے آتی ہیں چھوٹی موٹی چیٹ کہاں سے ہوتی ہے چھوٹی موٹی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ سینٹر کو دیکھ سکتے ہیں پچیس دن اناف ہوتے ہیں اگر نہ ہو تو نئی جی میل بنانے میں پانچ منٹ لگتے ہیں اور کسی گھر والوں کا فون نمبر یوز کر کے دوبارہ آپ اس کو نیا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اس لئے ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ پریکٹس کے لیے آپ یہ یوز کریں اچھا جس طرح اگر آپ دراز پر جاتے ہیں تو دراز ڈاٹ پی کے ہے کسٹومر کی سائٹ اگر کسٹومر نے کوئی چیز بائے کرنی ہے تو دراز ڈاٹ پی کے پر جاتا ہے سرچ کرتا ہے اور وہاں پر کام اپنے دوچ ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے فارم فیل کر کے لیکن جو ہے نا اگر آپ نے دراز کا سیلر سینٹل سیلر سینٹل بنانا ہے تو آپ کو دراز سیلر سینٹل پر جانا پڑتا ہے لیکن جو سیلر سینٹل بنتے ہیں وہ ڈوسی سائٹ پہ بنتے ہیں اس کا جو äڈریس ہے وہ ہوتا ہے سیلر سینٹل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام انگلین کے لیے سیلر سینٹل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام انڈیا کے لیے تو میں نے اصل یہ انڈیا والی اوپن کی ہے یہاں پر سٹارٹ سیلنگ کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اگر پہلے اکاؤنٹ ہے تو پھر ادھر ڈال دیں اگر نہیں ہے تو نیا سائن ان کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم نیا سائن ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھریٹ پر چلے گے اب کوئی بھی نام ڈالتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے بعد میں آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی آپ ایڈٹ کرتے تو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے آپ نے پرکٹس کے لیے بنایا نام کوئی بھی ہوگا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ موبائل نمبر ڈال دیا پاسپرڈ پاسپرڈ ڈال دیا دوبارہ پاسپرڈ ڈال دیں موبائل نمبر پہ روحان میسج آئے گا یہ ڈوٹ اس کا نہیں ہے انڈیا کا کوڈ آ رہا تھا ہاں انڈیا کہی ہے نا یہ کون پلس نائن ون آ رہا تھا ہاں پلس نائن ون موبائل کے لیے ہاں جی بارہ اس کو چیک کر دیتے ہیں کس طرح پر ابھی آیا تھا بارہ اس کو دیتے ہیں چاہتے ہیں شکریف آپ کہ مالی اگست ہو گیا ہے رجول کہ آپ کو یہاں اگرنیار شخص کے اگرز اگر ہے وہ اس لیے جلال بڑی'dehr جس بہضی تک اپنا جی میل دیتے ہیں اور اپنا لکھیں جی جی چیٹ میں سینڈ کر دیں چیٹ میں کر دیں آپ پر سینڈ کیا وٹسپ پہ تو نہیں کیا وٹسپ پہ کیا اپنا چیٹ پر کر دیں چیٹ پر آپ کر دیں چیٹ پر کر دیں اپنا جی میل بھی دے دیں اور جی میل دینے کے بعد لتی دیر یہ بنت ہے اوپن بھی اس کو کرنے میں ہی لائے گی ایسٹی میشن کے لئے اپنی 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 خیشل ای میل دھ時間 اپنی 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 جی میل دھوں جو بنائی ہوئی تھی ہوئی بھی دیتے ہیں ملین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے جی میل ٹھیک ہے دیکھتے اس کو یہاں پر اچھا آپ سے پوچھے گا solve puzzle کرنا یا آواز تو آواز کو کلک کیا کریں یہ آوڈیو ایک جیلنج دے گا ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں کیا دی ہے اس نے اچھا یہ اس نے ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں سنائی ہیں تین اوپشنز دیئے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں شور ہے نا لوگوں کا وہ والی آواز کون سے نمبر پر سنائے گی پہلے دوسرے دوسرے چھوٹے ہے کس پہ ٹھیک ہے تو بار اجاز میں نے انٹر کر دیا پہلے نمبر انٹر کیا تھا انٹر کر دیا اور اس کے بعد سب سے پہلے بیزنس کا نام لکھنے کوئی بھی نام لکھنے اپنے سٹور کا جہاں پر نام لکھنے سیلر ایکٹیمنٹ کو ٹک کر دے کنٹیلو کر دے نیم وہی ہونا چاہیے جو آنڈریڈی اگزیسٹ نہیں کر رہا ہوں گے سائٹ لیو پر وہ آپ نے کر دیا اب یہ چیکنگ چیکنگ کرے گا نام دیکھیں اب یہ بیسیکلی دوبارہ کہہ رہا ہے کہ سٹور نیم لکھیں بلال ہمارا سٹور کا نیم ہوگیا کٹیگری کہہ رہا ہے کہ ویسے تو آپ ہر کٹیگری میں سیل اوٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی پہلی پروڈکٹ ہوگی اس کی کٹیگری ڈال دیا کریں فرض کر لیں بیوی پروڈکٹ ڈال لیتے ہیں چلو اب یہاں پر جو ہے نا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی چیزیں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے فور ایک دو تین چار پانچ یہ آپ نے یہ انڈیا کاب ایڈریس میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہی ڈالیں چاہے دوار چاہے دوار چار ٹھیک ہے store name is not available یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ٹھیک ہے اب یہ پوچھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں FPA کرنا ہے FPM کرنا ہے تو ہم نے FPA کو چوس کیا ٹھیک ہے نیان سے آپ نے FPA کو چوس کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد فردر ایک دو چیزیں اور بس پوچھے گا two-way verification پوچھے گا enable two-way verification two-way verification کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ سے ہم login ہوئے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک initial جس طرح text آئے گا text کے اوپر code آئے گا وہ code جس طائم پہ ہم دیں گے پھر جا کر یہ charge ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے یہ پیسٹ کر دیا text message send کر دیں continue پہ click کرتے ہیں OTP بتھائیے گا ملا 546154 continue کر دیا اب continue کرنے کے بعد اب یہ لازمی ٹک کر دیا کریں and don't require OTP on this browser اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ اس browser سے login ہوں گے تو یہ OTP نہیں مانگے گا ورنہ اس کو ٹک نہیں کریں گے ہر دفعہ آپ کو پہلے send message کرنا پڑے گا پھر آپ login ہو سکیں گے ٹھیک ہے اچھا بھائی مجھے send کر دے نا password جو ڈالن کو ڈالن 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 a ڈالن 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 مطلب دیکھیں کتنی آسانی سے اوپر ہو گیا ورنہ یہ اتنا آسان نہیں ڈاٹ ان ہی ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ پریکٹس کے لیے 10 مینٹس میں اپنا آقاونٹ بنا سکتے ہیں ورنہ امزون فلی فنکشنل ہے انڈیا میں فلی فنکشنل ہے کرنسی وغیرہ انڈیا کی آپ کو لکھی آئے گی یہاں پر جب آپ لسٹنگ وغیرہ کریں گے نا تو باقی فلی فنکشنل جس طرح مطلب جس طرح مطلب جس طرح ان کا مطلب کے پالیسی ہے وہاں پہ آؤڈر کام کر رہی ہے مطلب یوکے میں یو ایس میں یا ادھر یورپ کانٹریز میں اسی طرح سیم انڈیا میں بھی اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح آسٹریلیا میں کہہ رہی ہے گنیڈا یو ایس سب جگہ ساری جگہ پہ کر رہا ہے بس یہ مارکٹ تھوڑی چھوٹی ہے ان کا میرہ ہوس بن رہے ہیں ایک دو بنے ہیں اسی لئے یہ ویب سائٹ بھی اتنی تگری نہیں ہے نا اب یہ جب تگری ہو جائے گی تو یہاں پر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں بیٹا ٹیکس دیٹیلز پہلے دو بینک سٹیٹمنٹس دو اب اسی لئے تھوڑی لسی ہم اس کو پیکٹیس کے لیے بنا لیتے ہیں اب دیکھیں یہ یہاں سیٹنگ میں جائیں گے یوزر پرمیشنز یہاں سے چائلڈ اکاؤنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ ہیلپ سینٹر پہ جا سکتے ہیں یہ ہیلپ سینٹر ہے یہاں پر جا کر آپ ان کے ساتھ چیٹ فغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی کیٹالوگ میں آ کے اپنی پوڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایڈ پوڈکٹ پہ کلک کرتے ہیں نا تو یہ بات یاد رکھی تھا کہ دو آپشنز دیتا ہے کہ ام اپلوڈنگ اپ فائل ٹو ایڈ ملٹیپل پوڈکٹ یا پوڈکٹ جب آپ نے کسی پوڈکٹ کی بہت زیادہ ویریشنز ہوتی ہیں لائک میں بیٹ شیٹ بیچ رہا ہوں اس کی کوئی پچاس ویریشنز ہیں تو میں اس کی سارا ڈیٹا ایک ایکسل کی فائل میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں کے اپنی پوڈ کر دیتا ہوں وہ تھوڑا مشکل پروسس ہے لوگ کرتے بھی بہت کام ہیں تو اس لئے آپ نے دوسری والی چیز پہلی والی چیز لکھ رہا ہوں اب ہم یہاں پر آپ ٹائٹل لکھیں کٹیگری سرچ کریں یہ ٹوٹل آپ کا سیلر سینٹل اوپن ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے بسیکلی کہ آپ نے سیلر سینٹل بنانا ہے جب آپ کا سیلر سینٹل بن گیا بیس بائیس دن آپ کا یہ ڈیکٹیویٹ نہیں ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل کے اوپر سرچ کرنا ہے کہ آپ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتا گیا سیٹنگ میں جا کے یوزر پرمیشن سے آپ کا وہ بنتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں چائلڈ اکاؤنٹ بنتے ہیں تو جا کر دیکھیں بھائی چائلڈ اکاؤنٹ کس طرح بنتے ہیں چائلڈ اکاؤنٹ کس طرح بنایا جاتے ہیں اس کا جانسا انٹرفیس ہوتا ہے وہ بلکل ایک جیسے ہوتا ہے اس کا اور اچھا ایک ایک جیسے ہے دیکھیں اوپن ہو گیا ہے نا یہ ایک جیسے ہے ویب سائٹ بھی ایسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف جب آپ لسٹنگ بغیرہ کر رہے ہوگے تو کرنسی میں پاؤنٹ کی جگہ آپ کو انڈیا کا سائنش ہو رہا ہوگا یہ چیزیں یہ یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا ایک سیل گلوبلی کا ایک فنکشن ہوتا ہے اگر وہ آپ اوپن کرتے ہو تو آپ کو فورٹی ڈالرز پر منت زیادہ کارتے ہیں مثلا فورٹی نارمل کارتے ہیں فورٹی دنیا میں تو یہ مسئل گلوبلی کا فنکشن ہے یہاں سے یہ ایڈ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ جائیں آپ جا کر دیکھیں بھائی ایڈورٹائزمنٹ میں یہاں کئی پی پی سی بھی ہوگی ٹھیک ہے کمپین مینجر اے پلس کونٹینٹ کیا ہے یہ ساری جو چھوٹی 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 چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ اس اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ صرف اس لیے بنانا ہے کہ بنا دیکھیں کہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے یہ کیسے ہوگا ہے ان نئٹ سے باسیکلی ہیلپ نے یوٹیوب سے ہیلپ لے چائلڈ اکاؤنٹ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ان سارے فنکشنز کو دیکھیں ایچیس کیسے اپ لوڈ ہوتے ہیں انوانٹری کیسے میں اینج کی جاتی ہے کٹالوگ میں اٹھ پروڈکس کیسے ہوتے ہیں پروڈک کا ٹائٹل کہاں لکھا جاتا ہے انڈیا میں میں نے سنیا لیسٹنگ کرتے وقت ایک دو اضافی چیزیں بھی پوچھتا ہے جب آپ لیسٹنگ کر رہے ہوتے ہو اور آپ لیسٹنگ کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہو نا صرف آپ ٹائٹل لکھو یہ وہ کیونکہ کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی اکاؤنٹ ہے یکی یو اسی کا بھی آپ کو یو پی سی کورڈ چاہیے ہوتا ہے وہ یو پی سی کورڈ آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے یونیورسل پروڈک کورڈ کہتے ہیں بسی کے لیے اس کو ہاں وہ بھلک میں ہے ہاں پتہ ہے اس کا ایک جب وہ کریں گے نا ایک سیشن رکھیں گے ڈاکومنٹیشن کا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یو پی سی کورڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے مجھے یاد بھی کروا دیگی سیشن کے انتر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں چلیں آج کا لیکچر یہی تھا کیونکہ چھوٹ سا تھا لیکن اس کا کام اب آپ کا یہ ہے کہ جب بھی فری ہوں ابھی کرنا چاہتے ہیں بعد میں ہم بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے کہ ہم مجھے میں انپاکس کر دے اس کے کردینشل وہ تو ہم نے تو اکاونٹ کریشن تو وہ ایک علاقہ چیز ہے وہ تو وہ تو ہم چاہے نا وہ بعد میں بھی اس کو جو ہے نا اس پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو یہ چیک کرنا نا کہ یہ مینج کس طرح ہونے اکاونٹ چارڈ اکاونٹ کریشن کیسے ہے اور جو ہے لیسنگ کیسے ہونی ہے اچھا ہم اس پہ یہ ایکسپریمنٹ ابھی کر سکتے نا کہ اپنی جتنے بھی ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ فردر جو ہے اب تب تک لیسنگ اپنی مکمل جو پبلش نہیں ہو سکتی ہماری جب تک ہم جو ہے وہ یونیورسل کوڈ پر چیز نہیں کر لیتے یا وہ کیا تھا وہ جنگی ہم اس پہ وہ جو ہے اپنی وہ ہاتھ بٹھانے کے لیے تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں اس کو لیسنگ کو اپلوڈ تو کر سکتے ہیں اپنے اکاونٹ پہ چھوڑا سا سینٹرل سے تو بندہ فیملیر ہوگا نا کہ ہوتا کس طرح کے کیا چیز کا چیز اسی لیے بیسیکلی آپ کو فیملیر کرنے کے لیے کیونکہ اگر فیملیر نہیں ہوں گے تو فائدہ کوئی نہیں نا پھر کیا کا فائدہ اس کو کرنے کا پاسورڈ میں نے آپ کو بیج دی ہے اس میں اے بڑا ہے ٹھیک ہے چیک کر لیجئے گا ہم آپ کی سکتہ ہے ٹھیک ہے جی چیلے چیلے اوکے جی شکریہ اوکے رہان بھئی اللہ حافظ اچھا میں احمد بھئی میں نے یہ انٹر جب کرنا تو جس وہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہو یا پاسورڈ لکھتا ہے ہاں موبائل نمبر لکھتی جائے گا نہ ہو تو میل لکھتی جائے گا ٹھیک ہے چینٹی باقی کل کا اور آج کا لیکچر دونوں بھی اپروڈ ہو جاتے ہیں کل کا نہیں کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں گیا آپ کو یہاں گیا